بچپن میں آپ نے ایک کہانی ضرور پڑھی ہوگی جس میں آپ کو ایک سبق سکھایا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے لیکن تھوڑا بڑے ہونے کے بعد یہ کہانی آج آپ دوسری طرح سے سنیے ایک سچی کہانی کے روپ میں آپ نے کچھ سال پہلے کانڈ سنا ہوگا بھاوری دیوی کانڈ جو کی راجستان کی جوتپر شہر کے پاس ہوا تھا کیا تھا یہ پورا قصہ اور کیسے ایک عورت کے لالچ نے پورے دیش میں ایک سنسنی مچا دی یہ کہانی ہے بھاوری دیوی کی بھاوری دیوی جو ماتر آٹھ ہزار روپے مہینے کی تنخوا پر ایک اسپطال میں بطور نرس کام کیا کرتی تھی اب آپ سوچیں گے کہ ایک نرس کی کہانی کیسے پورے دیش کی سیاست پر اثر ڈال سکتی ہے تو وہی آپ کو اس کیس میں جاننا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے بھاوری دیوی کے اس شوق سے جو انہیں اپنے کام سے انوپستت رہنے کی وجہ بن جاتا تھا یعنی بھاوری دیوی کام تو کیا کرتی تھی ایک اسپطال میں نرس کا لیکن انہیں شوق تھا ناچ گانے کا وہ میوزک ایلبم میں کام کرتی تھی ان کی خواہش تھی کہ وہ راجستان کی فلمی ہیروین بنے اب اس سب میں ہوا یہ کہ ایک دن انہیں نرس کی نوکری سے نکال دیا گیا تو کہانی اسی دن سے شروع ہوتی ہے کئی لوگوں نے شکایت کی تھی کہ یہ بھاوری دیوی نام کی جو نرس ہے یہ اسپطال سے گائب رہتی ہے جب شکایت کئی بار ہونے لگی تو اس شہر کے کلیکٹر نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم ان کو نوکری سے نکال دیتے ہیں نوکری سے نکال دیا گیا جودپر کے پاس ایک قصبہ ہے کینن جہاں پہ کام کرتی تھی خیر وہاں کے سرکاری اسپطال میں اس کے بعد یہ بھاوری دیوی پہنچتی ہیں اپنے علاقے کے ودھائک جو لونی سیٹ سے ودھائک تھے ملخان سنگھ کے پاس اور ان سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ان کے پاس اور کچھ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اس لیے اگر وہ کلیکٹر صاحب کو کہہ دیں گے تو انہیں پھر سے نوکری پر رکھ لیا جائے گا ملخان سنگھ انہیں لے کر پہنچتے ہیں مہیپال مدیرنہ کے پاس جو کی پردیش میں جلسن سادھن منتری تھے اب بھاوری دیوی جو ایک معمولی سی نرس تھی جن کا بڑے راجنیتاؤں سے کوئی سمبت ہونے کی ایسی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آتی تھی اچانک نوکری جانے کے بعد سے ہی وہ اپنے شہر کے ودھائک اور ایک کیبنٹ منتری کے سیدھے سمپرک میں آ گئیں اب جب دونوں کے سیدھے سمپرک میں آ گئیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نتیجہ کیا ہوا ہوگا ودھائک صاحب کا فون گیا ہوگا کلیکٹر صاحب کو کلیکٹر صاحب کو ان کو نوکری پر رکھنا بڑا ہوگا ایسا ہی ہوا لیکن یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہو گئی کہانی شروع ہو گئی ایک ایسی جرنی کی جس کا انت نشت طور پر دخد ہی ہونا تھا کیونکہ اب بھوری دیوی کو یہ لگنے لگا کہ وہ کوئی معمولی نرس نہیں ہے وہ تو ودھائک سے کہلوا کر کلیکٹر کو آرڈر دلواتی ہیں اور اپنی گئی ہوئی نوکری باپس پا لیتی ہیں تو ان کو اپنے اندر ایک پاور کا حساس ہوا ان کو پاور کا نشاہ آنے لگا اور اس بیچ ملکھان سنگھ کے ساتھ اور مہیپال مدیرنہ کے ساتھ ان کے سممند دنوں دن بڑھنے لگے یہ بات ہے دو ہزار نو کی اور اگلے دو سال یہ جو بھوری دیوی ہیں یہ ستہ کے نشے میں چور رہنے لگیں صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنے شہر کے ودھائک اور ایک کیابنٹ منتری کو ایک فون کر کے مل سکتی تھی جب چاہیں جو چاہیں ان سے کروا سکتی تھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ کیا کیا کر رہی ہوں گی خیر اب ہم آتے ہیں دو ہزار گیارہ میں یعنی اب تک دو سال ہو چکے تھے اور ان دو سالوں کے دوران بھوری دیوی بہت سارے پولٹیکل فنکشن میں جا چکی تھی انہوں نے منتریوں کی زندگی بڑے قریب سے دیکھی تھی نیتاؤں کی جو ایک ستہ ہوتی ہے ایک جو پاور کا نشاہ ہوتا اس کو بہت قریب سے محسوس کر لیا تھا اور ان دو سالوں میں ان کی زندگی اس حد تک بدل گئی تھی کہ سات سے آٹھ ہزار روپے مہینے کی تنخواہ پانے والی بھمری دیوی اب ماروتی سویفٹ گاڑی سے چلتی تھی ان کے جو بچے تھے وہ جیپور کے بڑے مہنگے سکول میں پڑھ رہے تھے بورڈنگ میں رہ رہے تھے اور ان کا جو پتی تھا امرچن اس کو تو انہوں نے بھاؤ دینا ہی بند کر دیا تھا کیونکہ وہ امرچن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ امرچن پانچ چھ ہزار روپے کے لیے پوری مہینے محنت کرتا تھا اور یہاں بھمری دیوی تھی جو ایک ودھائک اور ایک منتری کے ساتھ گھومتی تھی اور یہ سب ان کے جیون میں اچانک آیا تھا یعنی اس کے پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کبھی ایسا ہوگا ایک طرف جو ان کی خواہش تھی راجستانی فلموں میں ہیروین بننے کی اب وہ بھی انہیں چھوٹی لگنے لگی تھی اب انہیں بڑا سپنا دیکھنا تھا انہوں نے بڑا سپنا دیکھ لیا تھا ودھائک بننے کا کہ وہ جس ملکان سنگھ کے پاس جاتی ہیں وہ جس پد پر ہے کیوں نہ میں اس پد پر آ جاؤں بس یہی جو اچھا تھی وہ ان کے برے دنوں کا کارن بننے والی تھی ان کو نہیں پتا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ جولائی مہینے میں جولائی کا مہینہ آنے سے پہلے وہ پہلے دوہزار گیارہ میں جیسی دوہزار گیارہ کا سال شروع ہوتا ہے وہ ملکان سنگھ پر اور مہیپال مدیرنہ پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کرتی ہے کہ مجھے اب تم چناؤں میں ودھائک کا ٹکٹ دلواؤ ودھائک کا چناؤ لڑنا ہے مجھے یہ سمبھب نہیں تھا دونوں کے لئے کیونکہ بھمری دیوی کی اپنی کوئی پولٹیکل جرنی نہیں رہی تھی ان کو کوئی پولٹیکل نہ وہ کسی پولٹیکل فیملی سے آتی تھی جیسا کہ ہندوستان میں ہوتا اگر آپ پولٹیکل فیملی سے آتے ہیں تو بن سکتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی پولٹیکل انبھا ہو ایک معمولی سے اسپطال کی نرس جو کسی وجہ سے ایک منتری ودھائک کے قریبی ہو گئی اسے چناؤ لڑنے کا موقع کیسے مل جائے یہ بات بھمری دیوی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو یہ لگنے لگا تھا کہ اب تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس بیچ دونوں سے بہت حد تک نزدیک بھی ہو چکی تھی بھمری دیوی دوہزار گیارہ کا پورا سال آدھا سال مطلب سٹارٹ سے لے کے جون جولائی کے مہینے تک انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ دونوں کو تیار کر لیں کہ یہ ودھائک کا مجھے ٹکٹ دلا دیں دونوں ٹالتے رہے کیونکہ دونوں جانتے تھے یہ سمبھب نہیں ہے اور وہ سمجھانے پر سمجھ نہیں رہی تھی جولائی میں ایک دن بھمری دیوی جائپور پہنچ کر جوتپور سے جائپور پہنچتی ہیں اور وہاں ہنگامہ کر دیتی ہیں پولٹیکل پارٹی کے دفتر میں جا کر کہ میرے پاس ایک سیڈی ہے اور وہ سیڈی اگر باہر آ گئی تو راجستان کے سرکار کر جائے گی کیونکہ جلسن سادن منتری میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے بعد تو ان کا استیفہ تیہ ہے اب یہ پورا جو ہے بوال مچ جاتا ہے اور ظاہر ہے یہ ساری باتیں میڈیا تک پہنچتی ہیں اور ہر کم مچ جاتا ہے تو یہ جو محیپال مدیرنا اور ملکان سنگھ جو انہیں ٹال رہے تھے بھمری دیوی کو وہ خود سامنے سے فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم ترند ملنے آؤ تم نے یہ کیا کر دیا اور ایسا کہتے ہیں کہ وہ جب ملنے گئی اس کے بعد سب کچھ معاملہ شانت ہو گیا کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے بیچ ایک ڈیل تیہ ہوئی تھی کہ تم یہ سیڈی دے دو اور ساٹھ لاکھ روپیہ ہم تمہیں دے دیں گے اس کے بعد سب معاملہ شانت ہو جائے گا یہ سب ہونے کے بعد بھمری دیوی واپس آ جاتی ہے اپنے گھر جوتپور لیکن بھمری دیوی کو اب کہیں نہ کہیں احساس ہو چلا تھا کہ یہ جو دونوں ویدھائک اور منتری جی ہیں یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ میں نے بہت بڑا والا پنگا لے لیا ہے اس بیچ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان سے کس طرح کہ میرے سمبند ہیں تو ان کو پتہ ہی ہے کہ میرے پاس کس طرح کی سیڈی ہے اور میں کس طرح سے بلیک میل کر سکتی ہوں اب جولائی کا مہینہ بیچ جاتا ہے انہیں آشواسن یہ دیا گیا تھا کہ تم جوتپور پہنچو سیڈی ارینج کرو ہم اپنا آدمی بھیجیں گے اس کو سیڈی دے دینا تم کو پیسہ مل جائے گا اس بیچ اگست کا مہینہ بھی آجاتا ہے دوہزار گیارہ میں اور دوہزار گیارہ میں ایک سوہدہ تیہ ہوتا ہے کہ بھمری دیوی اپنی جو گاڑی ہے جو سفٹ گاڑی جس سے وہ چلتی تھی وہ ایک سوہن وشنوئی نام کا وقتی اس کو دے دیں گے سوہن وشنوئی بھی ملکھان اور محیپال کا قریبی مانا جاتا تھا یہ سوہدہ تیہ ہوتا ہے اور پچاس ہزار روپے کی پیشگی سوہن وشنوئی انہیں دیتا ہے اور یہ تیہ ہوتا ہے اس بیچ بھمری دیوی نے اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا لگ بھگ بند کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ دو بڑے نیتاؤں سے پنگا لے کر آ رہی ہیں تو ان کو یہ پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ یا گلت ہو سکتا ہے اب آتے ہیں گھٹنا کے دن ایک ستمبر دوہزار گیارہ اب ایک ستمبر دوہزار گیارہ کو کیا ہوتا ہے کہ بھمری دیوی کو فون آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی سوہن وشنوئی آپ کو وہ چار لاکھ روپیہ بھی دیں گے اور وہ ساٹھ لاکھ روپیہ بھی دیں گے جو سیڈی والی ڈیل تے ہوئی ہے آپ سیڈی لے کر فلا فلا جگہ پر آ جاؤ حالانکہ من میں ڈر تو تھا بھمری کے لیکن وہ پہنچتی ہیں وہاں بھمری کو فون آتا ہے کہ آپ کو ایک راجو بھائی ملیں گے اور ان راجو بھائی کو آپ کو سیڈی دکھانی ہے اور پیسہ وہی دیں گے کہا تو یہ گیا تھا کہ راجو بھائی ہیں کوئی لیکن اصل میں یہ راجو بھائی نہیں بلکہ شہاب الدین نام کا سپاری کلر تھا جو ملکان اور محپال کی ملی بھگت سے ہائر کیا گیا تھا اور سوہن وشنوئی کو لگایا گیا تھا ساتھ میں کہ تم میک شیور کرو کہ یہ وہاں پہنچے ضرور اب ایک بہت ہی بھی ہڑ علاقے میں سوہن وشنوئی اسے لے کر جاتا ہے اور ایک بلیرو جیپ میں بٹھا دیتا ہے جہاں راجو بھائی بیٹھے ہیں اور وہاں پر ایک سیڈی چلانے کا ارینجمنٹ بھی ہے سیڈی قریب باون منٹ لمبی ہوتی ہے سیڈی دیکھی جاتی ہے ظاہر ہے سیڈی میں مہیپال مدیرنا اور جو بھاوری دیوی ہیں ان کے اترنگ سمبندھوں کا ایک پورا ویجول ریکارڈڈ تھا اور اس سیڈی کو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ سیڈی بناتے وقت جب یہ سیڈی بن رہی ہے اس وقت اچھی طرح سے بھاوری دیوی کو پتا ہے کہ یہ سیڈی بن رہی ہے اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کام میں مدد کس نے کی تھی اور کیا ہوا تھا بہرحال اس سیڈی ایسی تھی سیڈی دیکھنے کے بعد ایک باون منٹ لمبی سیڈی دیکھنے کے بعد اچانک بھاوری دیوی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو انہیں کسی جنگل کی طرف لے جائے جا رہا ہے لیکن علاقہ ایسا بھی بیہر نہیں ہے کچھ لوگ ہیں تو وہ چیخنا چلنانا شروع کرتی ہیں اس بات سے وہ جو راجو بھائی ہیں جو انہیں راجو بھائی بتایا گیا تھا پر وہ شہاب الدین نام کا سپاری کلر تھا وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کو سیٹ کے نیچے ڈال دیتا بھاوری دیوی کو اور اس کے گردن پر اپنا پیر رہ دیتا ہے اور اتنی زور سے رکھتا ہے کہ بھاوری دیوی کا دم گھڑ جاتا بھاوری دیوی کی مرتی ہو جاتی ہے اس نے پیر اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ چیخیں چلائے نہیں لیکن وہ زور زبردستی میں بھاوری دیوی کا وہیں مرڈر ہو جاتا ہے اب ایک ستمبر دوہزار گیارہ کو یہ ہو جاتا ہے اس کے اگلے بارہ دنوں تک راجستان کے کسی بھی پولیس ٹیشن میں ان کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں آتی ہے ایسا کیوں ہوا تھا یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن دوہزار گیارہ کے اس ستمبر مہینے کی تیرہ تاریخ کو امرچند جو بھاوری دیوی کا پتی ہے وہ پہنچتا ایک پولیس ٹیشن میں اور وہ باقاعدہ رپورٹ لکھاتا ہے کہ میری بیوی لاپتہ ہے اور اس میں مہیپال مدیرنہ کا وہ نام لکھاتا ہے کہ کیابنٹ منسٹر مہیپال مدیرنہ سے اس کی بحث بحث ہوئی تھی اور ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے اب یہ جو پورا معاملہ ہے کہ بارہ دن تک کیوں نہیں آتا ہے امرچند پولیس کے پاس اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ وہ تو اکثر شوٹنگ کے لئے باہر جاتی تھی مجھے لگا شوٹنگ کے لئے گئی ہوگی دو چار دن میں آ جاتی تھی کئی بار ایسا ہوا ہے لیکن اتنے دنوں تک فون بھی نہ لگے ایسا پہلی بار ہوا ہے اس لئے میں پولیس کے پاس آئے اب جیسے یہ رپورٹ ریجسٹر ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہڑکم مشنا شروع ہوتا ہے کیونکہ منسٹر کے خلاف کمپلینٹ ہے ادھر میڈیا میں سکبو کا ہٹ شروع ہوتی ہے کہ وہ لیڈی جس نے کچھ سمیں پہلے یعنی جولائی میں یہ شور مچایا تھا اس نے جیپور میں آکھا اور یہ بات ہے تیرہ ستمبر کی اس کے دھائی مہینے کے اندر وہ لیڈی گائب ہو گئی ہے اور جو شور مچا رہی تھی کہ میرے پاس سیڈی ہے تو اس کو لے کر میڈیا میں بھی بہت حلچل شروع ہوتی ہے سرکار سے سوال جواب کیے جاتے ہیں معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ بات یہاں آ جاتی ہے کہ پولیس اس میں صحیح سے کاروائی نہیں کرے گی کیونکہ اس میں سٹیٹ منسٹر انوالو ہے اور جیسا کہ امرچند کا کہنا ہے اور اس سب معاملے میں خاص بات یہ تھی کہ ملخان کا نام امرچند کی طرف سے نہیں لیا جا رہا تھا مہیپال مدیرنہ کا لیا جا رہا تھا اس کے بعد پریشر بہت بڑھتا ہے سرکار پر دباؤ اتنا بڑھتا ہے کہ اس کی جانچ سی بی آئی کو دے دی جاتی ہے سی بی آئی اپنی جانچ پرتال شروع کرتی ہے اور شروعاتی جانچ پرتال کے دوران ہی ایک سی ڈی بھی سامنے آ جاتی ہے اور وہ سی ڈی پھر میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں پہنچ جاتی ہے اس میں باقاعدہ دکھتا ہے کہ مہیپال مدیرنہ دکھ رہے ہیں بھامری دیوی کے ساتھ اپنے بیڈروم میں اترنگ سمبند بناتے ہوئے سی بی آئی گرفتار کر لیتی ہے مہیپال مدیرنہ کو اس کے بعد ایک ایک کر کے اس میں آروپی سامنے آتے جاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ بھامری دیوی جو ایک ساتھ ملکان اور مہیپال دونوں پر دباؤ بنا رہی تھی اصل میں اسی بھامری دیوی کا پتی امرچند بھی اس کے خلاف تھا اور امرچند کو پیسے دیئے گئے تھے اس بات کے کہ جب ایک ستمبر کو یہ جائے گی تو اس کے ساتھ متانا پیسے لینے کے لیے ونہ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ ایک ستمبر کو جب وہ نکلی اپنے پتی کے ساتھ بھی نکل سکتی تھی سوہن وشنوی کے ساتھ کیوں نکلی اس دن پتی کو گائب کر دیا گیا تھا اور پتی کو گائب کرنے کے لیے پیسے دیئے گئے تھے اور اس سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں سارا پیسہ تمہیں مل جائے گا اور امرچند چاہتا بھی یہی تھا کیونکہ وہ بھامری دیوی سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا کیونکہ بھامری دیوی نے اسے بھاؤ دینے بند کر دیئے تھے تو ایک پہلو یہ نکل کر آیا دوسری طرف یہ جو سیڈی بنی تھی اس سیڈی کو بنوانے میں ایسا کہتے ہیں کہ مل خان کی بہن ہے اندرہ وشنوی ان کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مہپال مدیڑنہ کے ساتھ اگر یہ سیڈی سامنے آ گئی تو مہپال مدیڑنہ کی سیڈ چلی جائے گی وہ منتری نہیں رہے گا اور پھر میرا بھائی مل خان اس کی جگہ منتری بنے گا تو یہ موٹف تھا مل خان کی طرف سے سیڈی بنانے کا ماملے میں قریب سترے آروپی بنائے گئے دو سو اٹھانوے گواہ رہے اور اس کی جو سب سے لیٹ گرفتاری ہوئی آروپی کی وہ اندرہ وشنوی کی دوہزار سترہ میں ہوئی ہو سوچی دوہزار گیارہ کا کیس ہے دوہزار بارہ میں چارشیٹ فائل ہوئی اور اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی خاص فیصلہ نہیں آیا ہے اب تک چھے آروپی تو زمانت پر بہار آ چکے ہیں ہائی کورٹ سے زمانت لے کر ایک آروپی سوپریم کورٹ سے زمانت لے کر بہار آ چکا ہے اور اس پورے معاملے میں ابھی تک کوئی خاص فیصلہ نہیں ہوا ہے مہپال مدیرنا کی پچھلے سال اکٹوبر میں ڈیتھ ہو چکی ہے تو نہ تو مہپال مدیرنا اب ہیں اور نہ ہی بھاوری دیوی تو ڈیتھ ہوئی گئی اور اس پورے معاملے میں پھر اندرہ وشنوی کا بھی نام آیا تھا ان کی دوہزار سترہ میں ہوئی گرفتاری وہ فرار چل رہی تھی اور ان کی گرفتاری ہوئی مدبردیش سے تو کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی مہلہ جسے ستہ کا نشہ ہو گیا جو ایک معاملی سی نوکری کرتی تھی نوکری جانے پر وہ منتریوں کے سمپرک میں آئی اور اس کے بعد جو کہانیاں اور نکل کر آئیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ملکان سنگھ بھوری دیوی کی سب سے چھوٹی بیٹی کا پتا بھی ہے تو بھوری یہ دباؤ ڈال رہی تھی ملکان پر کہ تم پبلک کے سامنے سویکار کرو کہ تم میری چھوٹی بیٹی کے پتا ہو اس کی شادی میں تم سہیوگ دوگے اور سارا کام تم کروگے تم اس کے پتا کی طرح اپنی ڈیوٹی نبھاؤگے ادھر مہیپال مدیڑنا کے ساتھ تو سیڈی آہی چکی تھی تو مہیپال مدیڑنا پر پربہاؤ یہ بنایا جا رہا تھا کہ تمہاری منتری پر چلا جائے گا نہیں تو مجھے تم ویدھائیکی کی ٹکٹ آفر کرو لیکن شاید بھامری دیوی اس سب میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ کسی نیتا کے ساتھ سمبن تو بنا رہی ہیں اپنی سیمائیں لانگ تو رہی ہیں لیکن ان کی بھی اپنی سیمائیں ہیں کیونکہ کوئی بھی منتری ہو نیتا ہو اس کو بھی کسی ٹکٹ دینے کے لیے کوئی ایک آدھار چاہیے ہوتا ہے بھامری دیوی کو کس آدھار پر ٹکٹ مل سکتا تھا نہ کوئی پرٹیکل ان بھو تھا نہ کوئی سوشل ایمیج تھی ساتھ ہی انہوں نے اپنی مریادہیں اپنی مرضی سے لانگ ہی تھی اور اپنی مرضی سے اس طریقے کے جال کو بنا تھا اس طریقے کے جال کو پھیلایا تھا کہ جس سے وہ راتوں رات ان کے دن بدل جائیں حالانکہ ایک حد تک بدلے بھی لیکن وہ جو ساٹھ لاکھ روپے کا لالش تھا وہ ساٹھ لاکھ روپے تو نہیں ملے بلکہ ساٹھ لاکھ روپے لینے گئی بھوری اسی دن غلہ دبا کر ان کی حد تیہ کر دی گئی بعد میں ان کی حد تیہ کے قریب چار مہینے بعد پولس کو وہاں سے ہڈیاں برامد ہوئیں جن کی جانچ کے لیے انہیں ایف وی آئی کی مدد بھی لی گئی تھی اور اس کے بعد بھی پورا ستھاپت ہوا تھا معاملہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے حد تیہ کا معاملہ ہو تو لاش کا ملنا یا لاش کے ثبوت ملنا بہت ضروری ہوتا ہے تو کل ملا کر یہ معاملہ ہے بھمری دیوی کا ابھی تک کوئی خاص فیصلہ آیا نہیں ہے سات آروپی میں نے بتایا آپ کو باہر آ چکے ہیں اور ابھی تک ایسا اور کچھ بھی ڈبلپنٹ نہیں ہے اس کیس میں جو میں آپ کو بتا سکوں لیکن یہ ہے ایک انسان کے لالچ کی کہانی کی کیسے ایک انسان کا لالچ اسے لے ڈوبتا ہے کوشش کریں گے آگے بھی ایسی سچی کہانی آپ کے لئے لے کر آتے رہیں کوئی خاص کہانی اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک کہانی کو بالکل سچے سوروپ میں پہنچایا جائے